السلام علیکم آج میں بنانے جا رہا ہوں زکینی اردو اور ہندی میں اسے توری کہتے ہیں چلتے اپنے انگریڈینٹس کی طرف توری کو چھیل کر چھوٹا چھوٹا کٹ لیں اس کا ویٹ ہے تقریبا 250 گرام میڈیم سائز کا ٹومٹر لے کر اسے باری کٹ لیں اور پیاز بھی ٹومٹر کے برابر کر لے لیں زیرا half tea spoon نمک half tea spoon کورینڈر دھنیا پاورڈر half tea spoon حلدی one by four tea spoon گرام مسالہ half tea spoon جنجر one tea spoon گارلک one tea spoon ریڈ چیلی half tea spoon میں نمک اور مرچ کے استعمال تھوڑا کام کرتا ہوں آپ چاہیں تو آپ اپنے حساب سے جس طریقے سے اگر آپ نمک تیز کھاتے ہیں آپ نمک زیادہ اٹھ کر لیں اگر آپ مرچی کم کھاتے ہیں یا تیز کھاتے ہیں آپ اس اس طریقے سے کم زیادہ کر سکتے ہیں بھرتن میں میں نے one by four cup oil ڈالا تھا یہ گرم ہو چکے اب میں اس کے اندر پیاز ایڈ کر دوں گا اور اسے لائٹ براؤن کر دوں گا یہ تقریباً تین سے چار منڈ میں سے آئل کے اندر فرائی کروں گا اس کا تھوڑا بہت کلر چینج ہو جائے پیاز کو میں نے تیز آنچ پر براؤن کر دیا تھا تین منٹ گزر چکے ہیں اب اس کے اندر لسن اور ادھرک ایڈ کرتے ہیں میں آدھے منٹ سے لے کر تقریباً ایک منٹ تک اسے بھونوں گا اور چمچہ لگتار ہلاتے چاہیے تاکہ ادھرک لسن نیچے نہ لگے کیونکہ میں اسے تیز آنچ پر بھون رہا ہوں ایک منٹ سے کم میں نے اسے فرائی کیا تھا اب اس کے اندر باقی سارے مسائلیں ایڈ کر کر تقریباً آدھر منٹ اور تیز آنچ پر فرائی کر لیں اور چمچہ لگتار ہلاتے چاہیے گا کیونکہ مسائلہ نیچے نہ لگ چاہیے مسائلہ چلنا چاہے مسائلہ اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اس کے اندر میں ٹوماتٹ ایڈ کروں گا انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون پانی ڈال دیں پانی ڈالنے کے بعد ایک دفت بارہ اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب پارٹ کو کور کر لیں اور تقریباً دس منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر دم پہ رکھتے ہیں تاکہ ٹوماتٹ اچھے طریقے سے گل جائیں دس منٹ گزر چکے ہیں پیاز اور ٹوماتٹ تقریباً گل گئے ہیں اب اچھے طریقے سے چمچہ ہلا لیں اور مسائلہ کو بھون لیں تب تک آپ نے پھولنا جب تک آئل مسائلہ سے الادہ نہیں ہو جاتا میں نے مسائلہ کو تقریباً چار منٹ تیز آنچ پر دوبارہ سے فرائے کیے اب آئل الادہ ہو چکے اس کے اندر آپ توریاں ایڈ کر لیں اور ایڈ کرنے کے بعد تین سے چار منٹ دوبارہ تیز آنچ پر اسے پکا لیں میں نے توریاں کو اچھے طریقے سے ٹرائے کر لیے اب اس کے اندر 1x4 کا پانی اٹ کروں گا اور اچھے طریقے سے مکس کر لوں گا اس کے بعد میں دوبارہ پارٹ کو کور کر کے دس سے بارہ میٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دم پر رکھتوں گا بارہ منٹ گزر چکے ہیں کور ہٹا لیں اور اچھے طریقے سے مسالے کو دوبارہ مکس کر لیں توریوں کو توڑ کر دیکھ لیں کہ وہ پک گئی ہیں اگر آپ کو لگتا کہ توری ابھی بھی سکتے ہیں تو آپ ایک یا دو ٹیبل سپون پانی ڈال کر دوبارہ سے آنچ ہلکی کر لیں اور دوبارہ تین سے چار منٹ کے لیے دم پر رکھتے ہیں یہاں پر توریاں تیار ہو گئی ہیں اب میں انہیں تیز آنچ پر فرائی کر لوں گا دو منٹ میں نے انہیں تیز آنچ پر فرائی کیا تھا آئل توریوں سے لاتا ہو چک ہے اس کا مطلب ہے کہ سالن تیار ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آج کا شیئر مرزا غالب کا ہے نا تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھئے گا اللہ حافظ